سبکہ ماتمیٹک سٹیپس آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے فائنائٹ اور انفائنائٹ سیٹ فائنائٹ کہتے ہیں محدود کو اور انفائنائٹ کہتے ہیں لا محدود کو فائنائٹ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حد ہوتی ہے اور انفائنائٹ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی اب دیفینیشن سے ہمیں کلیر ہوگا if a set is equivalent to the set one two three n for some fixed number مطلب fixed کیا ہوا ہے ہم نے یہاں سے یہاں تک یہ set ہے one سے n تک نیچرل نمبر n one سے n تک نیچرل نمبر ہے then set is set to be finite otherwise in finite اچھا example سے ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چلے گئے کہ کیسے finite اور کیسے انفائنائٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک set ہے one two three four اور یہ ہمارے پاس dots کا مطلب ہے کہ set جاری ہے اب ہمیں اس کی last limit نہیں پتہ کہ یہ set نے کہاں تک جانا ہے تو this is called infinite اور اگر ہم fix کر دیتے ہیں elements کچھ fix کر دیتے ہیں جیسے two four six eight ten اب ہمیں پتہ اس کا first element کیا ہے اس کا last element کیا ہے this is called finite set جس میں ہمیں first or last first نہ بھی پتہو last element پتہ ہو وہ ہمارے پاس finite ہوگا اور جس میں ہمیں last elements نہیں پتہ ہوگا this is called infinite set this is called infinite set ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آج ہم discuss کریں گے coardinality what is coardinality if a is a finite set a ہمارے پاس کوئی بھی finite set ہوگا it is coardinality a کا mod coardinality کی شکر کرتے ہیں a کے mod سے the number of distinct elements which is contained a کا mod equal to four جتنے بھی elements ہوں گے ان کو a کے mod کے ساتھ لکھیں گے if a has infinite number اگر کوئی بھی set ہے suppose a ہمارے پاس equal ہے one two three four infinite تو اس کی coardinality کیسے check کریں گے تو اس کی coardinality کیا ہوگی infinite ہی ہوگی ٹھیک ہے infinity ہی ہوگی we said that it has infinite coardinality and rise اگر infinite number ہوں گے coardinality بھی infinite ہوگی ٹھیک ہے اور اگر limited number ہوں گے تو انہی کو count کر کے بتا سکتے ہیں distinct element ہوں گے example a ہمارے پاس ہے two four six eight اور یہ ہمارے پاس dots ہیں جاری ہے set infinite set ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہاں تک جاری ہے تو اس کی coardinality کیا ہوگی infinity ہوگی اور suppose یہ set ہے b equal ہے one two three four five کتنے elements ہیں one two three four five distinct ہیں ہمارے پاس جو ہیں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں اور finite بھی ہیں ہمیں first element بھی پتا ہے last element بھی پتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے finite تو ہے اس کی coardinality کتنی ہے جتنے elements ہوتے ہیں set میں وہ ہی اس کی coardinality ہوتی ہے یہ بھی set کی coardinality ہمارے پاس 5 ٹھیک ہے coardinality کیسے چاہتے ہیں set کے جتنے بھی elements ہوتے ہیں ان کو count کر لیتے ہیں وہ ہی اس کی coardinality ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر infinite sets ہوں گے infinite elements ہوں گے کسی set میں تو اس کی coardinality کیا ہوگی infinite ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں یہ ہی آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے نیکس ویڈیو میں ہم کچھ اور ڈسکس کریں گے اسی بوک کا اب اسی بوک کی ملتے رہیں گے آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ